سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے جو پورا مسئلہ ہے وہ عوشواس پلستاو کے درمیان کا ہے آنکھ مارنے کا جو پورا مسئلہ تھا ابھی بھی گرمائیہ ہوا ہے ہریانہ کی سیاست میں پردیش کے سائکارتہ راج منتری منیش گروور کے ایک بیان کو لے کر کانگریس تلم لا گئی ہے دراصل راہول گاندھی کے سنصد میں آنکھ مارنے کو لے کر جن سبھا میں منتری جی نے بیان دیا تو ویڈیو وائرل ہو گیا کانگریس نے بھی بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے بی جی پی اور منتری جی کو آرے ہاتھ ہو لے لیا کیا کچھ ہوا ہے آپ دیکھئے آئے دن اپنے ویوادت بیانوں کے لیے بی جی پی سرکار کے کیابنٹ منتری انیلویچ چرچہ میں رہتے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کھٹر کے باقی منتریوں میں بھی چرچہ میں رہنے کا شوق پیدا ہو رہا ہم بات کر رہے ہیں سہکاریتہ راجمنتری منیش گروور کی جن کی جن سبھا کا ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے اور منتری اس میں راحل کاندی کے بارے میں بیان پر بیان دیے جا رہے ہیں وائرل ویڈیو میں سہکاریتہ راجمنتری منیش گروور ایک جن سبھا میں کہہ رہے ہیں کہ پپو کیا راجنیتی کریں گے جو عوشواز پرستاو کے بعد پردھان منتری موڈی کی جھپی بھرتے ہیں اور لڑکیوں کی طرح آنکھیں مارتے ہیں راجنیتی ان کے بسکی نہیں کہ آکھ مارا ہے جیسے چھوڑی آکھ مارا ہے اس کے بتاو اس پپو کا کیا حال ہویا بتاو ہریانہ سرکار میں سہکاریتہ راجمنتری منیش گروور کے اس بیان پر کانگریس آگ ببولہ نظر آ رہے ہیں اگلانہ پہنچے کانگریس پردیش ادیقش اشوک تور نے منیش گروور کے بیان کی نندہ کرتے ہوئے تیخی پرتکریہ دی تور نے کہا کہ جیسی بھاشپا کی بیتیوں کی پرتی آستھا ویسا ہی ان کا دیا ہوا بیان اسی سوچ نے آج ہریانہ ہی نہیں بلکہ بھارت کو مہلاو کے پرتی اسرکشت دشکرم کے ماملوں میں نمبر ون بنا دیا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کی اسرکے کی بات کرنا یہ بتاتا ہے کہ مہلاو کے پرتی بھد بھارتی جنتہ پرنٹی کی سوچ کیا ہے اور اسی سوچ کا آج نتیجہ ہے کہ ہریانہ پورے دیش میں نمبر ون ہے اور پوری دنیا کے اندر ہندوستان نمبر ون بنا دیا ہے مہلا ہے سرکشا کے ماملوں میں ریم اور گینگریم کی بڑھنے آپ کو بتا دی کہ اوشواس پرستاو کی کاروائی کے بعد بھی کتیا سرکار کے منتری منیش گروور نے راحل گاندی پر ویوادت بیان دیا تھا بہرال راحل گاندی کی آنکھ مارنے کو لے کر دیئے گئے منتری جی کے بیان پر غور کریں تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں مگر بڑا سوال یہی ہے کہ کیا دیش کی بیٹیوں کے پرتی منتری جی اور بھارتی انتہ پارٹی کی یہی سوچ ہے رو تک سے ٹوٹل نیوز کے لیے سرین سنگھ کے ساتھ اکلانہ سے پاسارام دھتر وال کی ریپورٹ